جو کی عدالت کے فیصلے میں لکھا گیا تھا ان کا فیصلہ جو انہوں نے اعتراف کیا جو انہوں نے کنفیشن کیا وہ ایک جسٹس کے مو پہ دھبا تھا جس کو دھونے کی کوشش کی گئے اور بہت اچھا کیا گیا اب آگے بڑھ کے نواز شریف صاحب کا وہ فیصلہ بھی ختم کر دیں جو اس کے نتیجے میں سامنے آیا ہے نواز شریف صاحب جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہوگی وہ پہلے دن واپس آنے جیے میں نے آسل سلیم آسل سلیم باجوہ پہ جو الزمات لگے ہیں یہ اس دور کے الزمات ہیں جب آپ کی حکومت تھی وزیراعظم نواز شریف کی حکومت تھی تو کیا وجہ تھی کہ آپ اپنے ماتحیتوں کے اوپر آپ کی حکومت نگرانی نہیں کر سکی دیکھیں میری ایک بات سنیں ان کے سام ان کے خلاص جو ثبوت سامنے آئے ہیں آہ بہت بڑے ثبوت ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو آ کے دیفینڈ کریں اس پہ اپنی جو پوزیشن ہے قوم کے سامنے کلیریفائی کریں اگر آپ ٹیکس پیئر کے آہ پیسے کے اوپر آپ آہ سرکاری عوضے پہ ہیں تو پھر آپ کو آپ کے اوپر اگر الزامات لگتے ہیں اور آپ کو اس کے ثبوت ان کے پیش کیے جاتے ہیں ہمارے لیے تو دیکھیں الزامات لگے وہ جس کو اردو کا محاورہ ہے کہ خودہ پہاڑ نکلا چھوہا ہمارے میں تو چھوہا بھی نہیں نکلا لیکن پھر بھی وہ سزائیں بھی کارتی ایک نئی دو نئی تین تین برتبہ سزائیں کارتی ہیں لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی لگا ہے الزام اس کے ثبوت سامنے آئے ہیں تو آپ کو قانون کا سامنا کرنے سے کترانہ نہیں چاہیے تو آپ کے پارٹی کوئی قانونی کروائی کرے گی یہ سوال ہے مریم بھی سیاسی اختلافات کی باتیں کر رہے ہیں لوگ میاں شباز شریف کی حوالے سے میاں شباز شریف کی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید کسی قسم کے کوئی اختلافات ہیں جو ایک بات بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ نواز شریف باہر چلے گئے تو میرا تو جو اعتصاب کا نیرٹیو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا پھر وہ کہا کرتے تھے کہ فلان کو بیل مل گئی فلان کو بیل مل گئی فلان چھوٹ گیا فلان کو کوٹ نے ریلیف دے دی تو میرا اعتصاب کا نیرٹیو کمزور ہو گیا تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں عمران خان سے اور ان کی حکومت سے کہ آج جب آسین طلیم باجوا صاحب نے الزام لگے ہیں ثبوتوں کے ساتھ تو اعتصاب کا نیرٹیو کس غار میں بیٹھ کے سو رہا ہے یا وہ کہاں چھپا ہوا ہے جس میں اعتصاب کے نیرٹیو کو آج کوئی چیلنج نہیں ہے تو آجے بڑھیں اور بتائیں لوگوں کو کہ وہ بھی اعتصاب اس میں بھی بلیف کرتے ہیں اعتصاب کے ان کی بیٹی پہ جھوٹے مقدمات آئیں گے میں تو کبھی سلطاری افسر نہیں رہی میں کبھی سلطاری پوزشن میں نہیں رہی اگر نواز شریف کو سلطاری حضرت ہے کجے لئے بھگت سکتا ہے جھوٹی سزائیں بھگت سکتا ہے ارشد ملک کے ساتھ نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا تھی کس طرح نواز شریف کو سلطار سنبید اگر کوئی سرطاری عوضہ نہ رکھتے ہوئے دو دفعہ ایک دفعہ چھ مہینے ایک دفعہ پانچ مہینے قید بھگت سکتی ہے ڈیت سیل میں رہ سکتی ہے اور اگر نواز شریف جو ہے وہ موت کے موں میں پہنچ جاتا ہے جیب کے اندر پھر بھی وہ قانون کے آگے سرندر کرتا ہے تو پھر چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ مریم نواز ہو چاہے وہ شہباز شریف ہو چاہے وہ عمران خان ہو چاہے آسن سلیم باجبہ صاحب ہو چاہے وہ میر شکیل ورمان صاحب ہو چاہے وہ کازی فائز ایسا ہو یا سرینہ ایسا ہو سب کانون کے آگے برابر ہیں کانون کے سامنے برابر ہیں اور اگر کازی فائز کی سائد سٹین سپریم پورٹ کے جج ہوتے ہوئے نواز شریف تین دفع کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کی بیدی پچھنا ہوتے ہوئے اور ان کی بائیس جو ہے سرینہ ایسا جو ہیں وہ پچھنا ہوتے ہوئے کانون کے آگے پیش ہو سکتی تو پھر کسی کو ایک زیمشن نہیں ہے کانون سامنے برابر ہوتے ہیں اور برابر ہونا چاہے موسیقی